شہریوں کی الیکٹرونک سرویلنس اور ٹیلی فون کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیر آزم آفیس، وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے دوبارہ ریپورٹ طلب کر لی ہے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیگز کے خلاف کے اس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا حکمت کے کسی ڈیویجن نے اپنی ریپورٹ میں عدالتی سوالوں کے جوابات نہیں دیئے تفصیلات جانتے ہیں عادل صحیح تفاصی سے عادل کیا تفصیلات ہیں دیکھیں شہریوں کی الیکٹرونک سرویلنس اور ٹیلی فون کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے یہ اس سوال پر اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیر آزم آفیس وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے ریپورٹ جو ہے وہ دوبارہ طلب کر لی ہے اس سے قبل بھی یہ ریپورٹ طلب کی گئی تھی جسٹس بابر سبتار نے آوریو لیس کے خلاف کیس کی سماعت کرتا ریدی حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ جواب دیں کس ایجنسی کے پاس شہریوں کی الیکٹرونک سرویسز اور کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت ہے وفاقی حکومت کے کسی ڈیویئن نے اپنی ریپورٹ میں عدالتی سوالوں کے جوابات نہیں دیئے اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم نے کہا ہے کہ عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریپورٹ جمع کرانے کا ایک اور موقع دے رہی ہے وفاقی حکومت اور ماتحت ادارے عدالتی سوالوں کے جوابات پر مستمع نئی ریپورٹ جمع کرائیں حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت ورنہ انٹیلیجنس ایجنسی اور ٹیلی کوم آپریٹر سے برائے راہ جواب سلط کرے گی جسٹس بابر سرطہ نے کہا کہ پاکستان ٹیلی کومیونکیشن آتھارٹی بھی اپنی نظر سانی چودہ ریپورٹ جو ہے وہ جمع کرائے پی ٹی اے بتائے کہ قانونی مقاصد کے لیے فون کال ریکارڈنگ کا ایک تیار کس کے پاس ہے سلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بتایا جائے کہ فون کال ریکارڈنگ کی اجازت کا فریم ورک اور میکنزم کیا ہوتا ہے پی ٹی اے نے ٹیلی کوم آپریٹرز کو کال ریکارڈنگ کی اجازت دینے کے لیے ہدایات جاری کی یہ عدالت میں تحریری حکم نامہ جاری کیا اور کیس کی اہینہ سماعت جو ہے 34 اکوبر کو تک ملتوی کر دی ہے ٹھیک ہے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے عادل سے رباسی اپریٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ